موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون امید کرتی ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے میرا نام ہے فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم سپاور چیہانا چینل تو میرے پیار پیار دیکھنے والوں آج بابلوں کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزے دار بہت ہی آسان چکن سموسا کی ریسیبی جو کہ بہت ہی مزے کے بنیں گے ساری ٹپس این ٹرکس میں شیئر کروں گی ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے ایک پیاری سی کڑا ہی لینی ہے اس کے اندر دو سے تین چمچ آپ نے آئل ڈالنا ہے ایک چھوٹی چمچ لیسن کا پیسٹ ایک چھوٹی چمچ اس کے اندر ڈالیے گا ادرک کا پیسٹ یہ دونوں پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ نے سے مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تاکہ ادرک اور لیسن کا کچھا پن ہتم ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد اب آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں دو عدد ہری مرچیں ان کو باری باری کٹ کر کے شامل کیجئے گا آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے تیز آنچ پہ نہیں پکانا اس کے بعد اس میں شامل کیجئے گا ابلی ہوئی چکن یہ تقریباً ڈیٹ کپ ہے یعنی کہ one and a half cup میں نے ایک چکن کا چیسٹ پیس لیا تھا اس کو میں نے پانی مرچے طریقے سے بوائل کر لیا اس کے بعد اس کے ریشے کر لیا اس طریقے سے شرڈ کر لیا اب آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد اس میں شامل کیجئے گا ایک چھوٹی چمچ نمک کا نمک ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے ایک چھوٹی چمچ اس میں جائے گا کالی مرچ کا پاوڈر اور ایک چھوٹی چمچ ہی میں اس میں شامل کروں گی کٹی ہوئی لال مرچیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ نکل گیا آتا ہے اس کے بعد اس کے اندر آدھی چھوٹی چمچ زیرا پاوڈر اور آدھی چھوٹی چمچ آپ نے دھنیا پاوڈر ڈالنا ہے مکس کریں گے اس کو ایک دفعہ اب یہاں پہ میرے پاس ایک کپ کے قریب چکن سٹاک ہے یعنی کہ چکن کی یخنی میں نے چکن کے چھوٹ پیس کو جس پانی میں بوائل کیا تھا وہ پانی میں نے پھینکا نہیں تھا اس میں سے ایک کپ جتنا پانی نکال لیا وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے سادہ پانی نہیں ڈالا اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کا پورا فلیور آتا ہے آپ کی فلنگ کے اندر اس کے بعد میں نے مکس کیا اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا دو چمچ سویا سوس دو چمچ چیلی سوس اور دو چمچ میں نے اس کے اندر سرکار ڈالا یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے ڈھککن رکھ کے آپ نے اس کو درمیانی آج کے اوپر پکانا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اتنا آپ نے اس کو پکانا ہے کہ سارا پانی جو ہے یہ ڈرائے ہو جائے اور وقتن فوقتن آپ نے ہر دو سے تین منٹ بعد اس کے اندر چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ چکن نیچے نہ لگے اور جلےنا بہت ہی مزیدار آپ کے سموسے چکن کے گھر میں بن کے تیار ہوتے ہیں بزار سے بھی اچھے بنتے ہیں اور بہت ہی ہیلتی بنتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کی یہ فیلنگ تیار ہو چکی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے آلموز ڈرائے ہو چکا ہے اس ٹیچ پہ آپ نے ڈھکن کو اٹھا دینا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ مجھے لگے ہیں اور اب یہاں پہ آپ نے کیا ڈالنا ہے یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے سیکرٹ انگریڈینٹ جو کہ ہے ون ٹی سپون مکسٹ ہرپس اس سے آپ کی فیلنگ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس ساری چیزیں ڈالنے کے بعد پانی جو ہے آلموز ڈرائے ہو چکا ہے میں نے مزید ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکایا تھا فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے چولہ میں نے بند کر دیا اب ہم اسے ٹھنڈا کر لیں گے ہمیشہ یاد رکھئے جب بھی آپ سموسے بنائیں فیلنگ کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے آپ نے ڈالنا ہے کچوری کے اندر ڈالیں کبھی بھی گرم گرم آپ نے فیلنگ نہیں ڈالنی یہاں پہ میں نے دو چمچ میدہ لیا آدھا کب پانی ڈالا اور اس کی ایک لئی تیار کر لی اب سموسے کو اپنے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے بہت دفعہ سکھا چکی ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں کون بننے کے بعد اب آپ نے اس کے اندر فیلنگ ڈال دینی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈالیے گا فیلنگ ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دوبارہ سے اس کے ایجز کے اوپر لگانی ہے لئی اور لئی لگانے کے بعد ٹائٹلی اس کو اس طریقے سے آپ نے سیل کر دینا ہے بہت ہی آسانی سے گھر میں آپ کے بزار سے بھی اچھے چکن سموسا بن کے تیار ہو جائیں گے ایک دفعہ آپ گھر میں ٹرائے کریں گے آپ بار بار گھر میں ہی بنا کے کھانا پسند کریں گے ان سموسوں کو آپ کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں شاپور میں یا زیپ لوگ بیکس میں ڈال کے دو سے تین مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں فریزر کے اندر بلکل بھی حراب نہیں ہوں گے اور کچھ سموسوں کو میں یہاں پہ فرائے کر کے دکھا رہی ہوں گورلن براؤن ہونے تک آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اور پھر ان کو آپ نے سرف کرنا ہے آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومیٹ کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا کیونکہ اس سے مرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے so thank you so much for watching take care اللہ حافظ اللہ نگے بان